کچھ ہفتوں پہلے میرا فیصلہ باد سے اسلام آباد کا سفر تھا مکررہ دن سے ایک دن پہلے میں نے ادھر گجرہ والا میں ایک بس ٹرمینل پر کال کی ان کی ابھی ابھی نئی ڈائیو کی سروس شروع ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی ہوسٹس ہوتی ہے ایک دن پہلے کال کرنے پر مجھے ایڈوانس بکنگ میں ہوسٹس کے بلکل ساتھ والی سیٹ ملی خیر ڈائیو میرے علاقے سے گزری تو میں بیٹھ گیا لڑکی چون کے پاس ہی تھی کولڈنگ نکالی اور مجھے پیش کر دی ایک مسکراہت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور کولڈنگ لے لی اور پی لی جب موٹر وے پر آئے تو اسے کیک اور جوس پیش کیا جب ہوسٹس فارغ ہوئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھی میں نے اس کے چہرے پر غور کیا تو مجھے لگا کہ اس کی ابھی عمر بہت ہی کام ہے میں نے لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے بولی سر میری عمر پندرہ سال ہے جب مجھے اس کی عمر کا پتہ چلا تو مجھے ایک جھٹکہ لگا کہ اتنی کم عمر میں ملازمت تنخواہ پوچھی تو بتایا کہ دس ہزار ہے میں نے پوچھا کہ تم کو کتنا عرصہ ہوا ملازمت کرتے ہوئے بولی کہ میرا ابھی پہلا مہینہ ہے اور یہ سرویس بھی ابھی ہی شروع ہوئی ہے میں نے پوچھا کہ ملازمت کرنے کی کوئی خاص وجہ وہ بولی کہ ابو فوت ہو گئے ہیں اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ملازمت کر رہی ہوں اور تعلیم پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی میٹرک کا ریزلٹ بھی نہیں آیا اور گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے جب پوچھا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے تو اس بیچاری کے آنکھوں میں آنسو آگے اور کچھ آگے نہ بول سکی تو میں ساری بات سمجھ گیا حوصلے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں تھے کہ اس کو حوصلہ دے سکوں میں بس اس کے سر پر ہاتھ ہی رکھ دیا جب ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں سے پانی اس کی رکھ سار پر بہ گیا آپ سب باہیوں کو بتا دوں کہ گاڑیوں میں موجود ہوسٹس بھی ہماری بہن اور بیٹیاں ہوتی ہیں کسی لڑکی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ باہر جا کر کام کرے امید ہے دوستہ سوری اچھی لگیوں کی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ